دوستو ایک نیا دن ایک نئی کہانی وہ کہتے ہیں نا کبھی بھی خود کو کسی سے کمپیر نہ کریں آپ جیسے بھی ہیں انمول ہیں خود پر بھروسہ رکھیں آئی ہوپ یہ سٹوری آپ کو پسند آئے گی جنگل میں کوہ رہتا تھا وہ بڑا ہی خوش اور مستی میں رہتا پر ایک بار اسے جنگل میں ایک بہت سندر پخشی دکھائی دیا وہ ترند اس پخشی کے پاس گیا اس پخشی کا رنگ سفید تھا کوہ نے اس پخشی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے پخشی نے ہنس کر کہا ہنس کوہ بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کر کہا یار تم تو بہت سندر ہو اور تمہارا رنگ بھی سفید ہے تمہیں تو زندگی میں جینے میں بڑا مزہ آتا ہوا ہنس نے کہا نہیں مجھ سے زیادہ بھی کوئی اور سندر ہے اب کوہ حیران ہو گیا اور کہا وہ کون ہے جو تم سے بھی سندر ہے ہنس نے کہا توتہ اب کوہ وہاں سے اڑھ کر ترند توتے کے پاس پہنچا اب کوہ اسے دیکھ کر حیران ہو گیا توتے کا گلہ لال رنگ اور توتہ ہرے رنگ کا تھا کوہ نے اس سے کہا یار تم بڑے خوش رہتے ہو گے تم اتنے شاندار جو دکھتے ہو توتہ مایوس ہوا اور کہا نہیں مجھ سے بھی زیادہ اور سندر تو مور ہے اب کوہ وہاں سے اڑھ کر مور کو ڈھونڈنے لگا اس نے کئی دنوں تک مور کو ڈھونڈا لیکن مور اسے نہیں ملا لیکن کچھ دنوں کے بعد پتا چلا گی مور شہر میں چلیا گھر میں ہے اب کوہ چڑیا گھر پہنچا اور اس نے مور کو دیکھا کی وہ ایک بڑے سے پنجرے میں بند ہے اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ فوٹو کچھوا رہے تھے یہ دیکھ کر کوہ کو تھوڑی جلان ہوئی کوہ مور کے پاس گیا اور کہا یار تمہاری زندگی میں تو مزے ہی مزے ہیں مور اداس ہوا اور کہا کس بات کے مزے میں بھلے ہی دکھنے میں شاندار اور سندر ہوں لیکن میری پوری زندگی اس بند پنجرے میں ہی گزرنے والی ہے مور نے کوہ سے کہا یار تم بہت قسمت والے ہو کھلے آسمان میں جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہو اور اپنی زندگی اپنی مرض سے جی سکتے ہو دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی بھی اپنی تلنا کسی سمت کرنا ورنہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ تلنا کر کے اس کے جیسا تو کر نہیں پاؤ گے اور پھر تمہارے پاس بھی وقت نہیں ہوگا خود کو کچھ کر پانے کا موسیقی موسیقی